گفتگو نہ ہو گستاخ تو جھوٹا تو گناہ کبیرہ جھوٹنا گستاخی کفر ہے نمو سے رسالت پر بات ہو جائے گستاخ کون ٹھیک ہے انہوں نے بات کی آپ کیمرہ مولانا محمد علی صاحب کی طرف کریں وہ فرحان بریلوی مسئلہ کہیں ان سے آپ کو اتفاق ہے یا نہیں آپ صرف اتنا کہہ دیں یا نہیں دیکھیں دیکھیں آپ فرحان آبین دیکھو ٹائم میرا ہے وہ مختصر بات کریں نہیں وہ مختصر بات کریں اس لیے ہم تیار ہیں گفتگو کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے اس لیے ہم تیار ہیں گفتگو کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے مولانی نظیر عمر فرحان آپ کا ٹائم نہیں ہے آپ سرپ میں نے تائید لی تھی آپ سے میں نے تائید لی تھی دیکھیں دیکھیں میرا ٹائم تھا میں نے آپ سے تائید لی لیکن آپ کو زیادہ بات کرنے دی ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم بھی میں آپ کا لوں گا دیکھیں بھائی فرحان بریلی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ساجد خان نے بولانا ساجد خان نے آپ اسے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ تے ہوا یہ کہتے ہیں جھوٹا کون میں ان سے پوچھ لیں آپ یہ خود بھی کہیں گے کہ جھوٹا ہونا گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی بات پہ ہوگا گستاخی کی بات گستاخی کفر ہے بھائی دیکھو جو کافر ثابت ہو جائے وہ گستاخ بھی ہے کافر بھی ہے جھوٹا بھی ہے کذاب بھی ہے سب کچھ ہے جو گستاخ ثابت ہو گیا وہ کذاب بھی ثابت ہو گیا آپ ایسا کر لیں گستاخ کون پہ مناظرہ کر لیں ٹھیک ہے درمیانی بات ہے اس میں جھوٹا کون بھی ہو جائے گا گستاخ کون وہ بھی ثابت ہو جائے گا ایک بات انہوں نے کہا صراط مستقیم کی عبارت پہ ہو جائے اور محمد علی صاحب نے کہا جگہ بھی ہماری ہوگی اور موضوع بھی ہمارا ٹھیک ہے میں آپ کا یہ بھی شرط مانتا ہوں لیکن پھر ایک اور مناظرہ بھی آپ کو ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا جس میں جگہ بھی ہماری ہوگی موضوع بھی ہمارا ایک ہماری مانے ایک اپنی مانے جی ٹھیک ہے اب آپ ان کو دکھائیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ان کو دیں ان کی قریب کریں صرف ٹھیک ہے آپ ٹھیک بولیں ہمارے متعین کردہ موضوع پر کہ ہم یہ ثابت کریں گے ایک علماء اکابری نے دیوبند اور نجیب عمر اور اس کے اکابر جھوٹ بولنے والے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جب یہ جھوٹے اس کے بعد کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ہم یہ حصول بتایا ہے کہ جھوٹا اگر عدیس بھی بیان کرے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی اس لیے مولانا عمر صاحب نے نجیب عمر صاحب نے اتنے جھوٹ بولے ہیں ساری گفتگو میں گھنٹوں سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک موضوع ہوگا جھوٹا کون موضوع نجیب عمر ہمارے پاس آئیں گے اچھا میں عیدر آباد آ کر ہمارے پاس منادرہ کریں گے اور ہم ان کی آپ کی نہیں مان رہے ہیں آپ کی نہیں مان رہے ہیں دیکھیں آپ کی نہیں مان رہے ہیں ایک مٹے میری ایک سبت کر رہے ہیں ایک مٹے سبت تو کریں حبی صاحب جو بات ہے نا یہ ہو گئی ہے جو آپ مضوع کہا ہے نا وہ انہوں سے دوست ایک علیہ پہلے اس کو جاگا دو جو بات ہے دوسرا موضوع انہوں نے اپنا کہا ہے ہم بھی بھی دکھتے تھو رہے ہیں جہاں بلاو یار آئیں گے انشاءاللہ جو چھوٹا موضوع اپنا موضوع ہے پہلے اپنا موضوع ہے پہلے اپنا موضوع ہے نا پہلے موضوع جو اپنا ہے یہ آئیں گے پہلے اپنا پاس حضراباد موضوع اپنا ہے جگہ اپنی یہ آئیں گے اس کے بعد بھلے لکھت نے اس بات کیا ہاں تاریخ رہت ہے موضوع کیا ڈا پہلے یہ رہنے ہو جو بھی بات ہے میرے پہلے اپنا فرام دے میرے پہلے اپنا رہنے میری ایک بات سولے میری اک میند مفتش آپ میری بات سولے میری بات سولے میری بات سولے میری بات سولے باہر فراہم بھئی مجھے کہتا ہے مولوی سارے جنہ انتم لڑتے رہیں گے ہم دیکھو اصل مسئلہ ہمارا گستاکوں نے کی گستاکوں نے یہاں آنکھیں جنا ہمیں کبھی آنکھیں دکھا رہے ہیں کبھی آپ جس طرح باہر میں سے بھائیوں کی طرح بات کر رہے تھا اس طرح پھر اس طرح میں بھی کروں گا وہ دکھو میرے وہ کزان ہے پھر سامی دکھو واسکو چھوڑو ان کو آپ نے کہا مولوی بھی کام نہیں آئیں گے آواز بلند ہے میری ٹھیک ہے آواز بلند ہے ٹھیک ہے اب میری سنیں نا میں آپ سے گزاری شی کروں گا اگر آپ اس طرح بات کریں گے پھر میری بھروں کا پھر پھر چڑھا ہو جائے گا ایک میں بھی باپ نہیں نہیں بات کریں چلا آپ اس طرح باہر میں سے بھائیوں کی طرح بات کریں ادھر بھی کریں اگر اس طرح بات کریں تو پھر بات بہت چاہتے ہیں مناہرین بیٹھے ہوں آپ کیا زورت بات کرنے گا اچھا ایک موضوع پر یہ دستخط کریں نا پہلے یہ جو آج میں پھر سے گھو آج نہیں 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 یہ دعویٰ لکھیں کہ جو ٹھک ہوں یا گستاک ہوں جو دعویٰ آپ لکھیں لیکن یاد رکھو یہ میں پہلے فران کو بھی کہہ رہا ہوں اگلے مناظرے میں آپ نے بھی ہونا ہے تو اگر اس کے بعد دوسرا مناظرہ ہمارا والا نہیں کیا انہوں نے تو ان کی پہلے والے میں بھی شکست ہوگی آپ کریں ہاں اگر دوسرا نہیں کیا اگر دوسرا نہیں کیا جو فریقین مناظرے میں نہیں آیا آپ دعویٰ لکھیں آپ ایک دعویٰ لکھیں پھر میں لکھتا ہوں ایک دعویٰ آپ لکھیں پھر ایک دعویٰ میں لکھوں گا اسی پر منادرہ ایک پہلے ہوگا ایک باد میں ہوگا چلیں کریں درمیانی بات یہ ایک نٹ ایک نٹ فرحان بھائی ان بھائی کو کہے کہ گستاخ کون اصل موضوع یہ جگڑے کو چھوڑے یہ جھوٹ اور سچ کے موضوع کو نہیں چھوڑ خیر خیر جھوٹ کون بھائی ان کو گدائیں کبیرہ پہ جو جھوٹا ثابت ہوگا وہ کافر تو ثابت نہیں ہوگا میں تو کہے گستاخی آج کرو سرادے مستشیم پر آج بات کرو تک میں تمام پر آج بات کرو اب کوئی سے سچ جھوٹ کرو میری بات سنیں میں آج سے بات کروں گا مسلہ حل کروانا ہے ایک منٹ مسلہ حل کروانا ہے دو بندوں کا جگڑہ نہیں ہے دو مسلکوں کا جگڑہ آپ لکھے نا بات سنو بات کو خراب کرو نہیں آپ دعویٰ لکھ دیں یہ مجھے دے دیں گے پھر میں دعویٰ لکھ دوں گا آپ دعویٰ اور جگہ لکھ دیں آپ بھی تاریخ لکھ دیں میں بھی تاریخ آپ موضوع اور جگہ میں بھی موضوع اور جگہ دونوں تے کر دیتا ہوں اور موضوع جگہ تاریخ موضوع جگہ تاریخ موضوع جگہ تاریخ موضوع جگہ تاریخ ایک ہم نے قبول کر لیا کہ یہ اس موضوع پہ ہم ایک آپ نے قبول کر لیا ایک ہم نے قبول کر لیا تیسرا کا ہے تیسرا کا ہے یہ دو ہوگی دیکھ رہا مولانا نجیب عمر صاحب نے فرم کہا تھا کہ پہلے ایک موضوع پہ ہم آپ کے پاس آئیں گے دوسرے موضوع پہ آپ ہمارے پاس آئیں گے سیئے وہ بھی حیدر آباد میں ایک میں نے کہا ہم کراچی صاحب کے ہی اہدر آباد آئیں گے دونوں پر اہدر آباد آئیں گے نہیں نہیں یہ کونسی ہے اہدر آباد کا لفظ جی کہتا میں اللہ کو آدھنا چکا نہیں اہدر آباد کا لفظ نہیں کہتا جگہ کہتا ہے کہ ایک میں ہماری جگہ ہوگی اور ہم نے کہا ایک ایک میں انہیں خود صحبہ ہی نکھاتا اور دفر بھائی نکھاتا آپ نے اہدر آباد ہمیں کلالی ہے یہ سے بات نہیں دیکھو لاوک اب آپ ہمیں پشاور بلالیں别 ہم دینکڑ میں رہو ہم دینکڑ میں رہا ہے ہم بھی اسے کراچی میں رہ رہے ہیں ہم بھی اسے کراچی میں رہ رہے ہیں ہم بھی اسے کراچی میں رہ 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 آپ لوگوں کا کراچ دیکھ رہے ہیں بارود کا شہر ہے ایک اور آبادی ہے آپ کوئی لوگوں نے مار رہا ہے نہیں نہیں آج مرے آپ آج بارود سے مرے آپ آج بارود سے مرے کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں کتلا شور صلاب ہوا لیکن کسی کو بھی آتے لگا آپ یہاں کی زمانت لیں گے وہاں کی زمانت لیں گے ہم سے آپ نے دعویٰ لکھوا لیا دوسرا موضوع یہ ہے اس پہ ایک دن میں منادرہ ہوگا جس طرح آج ہوتا رہی دل کی دل میں حسرت ہیں کہ نشان خزانے مٹا دیئے آپ نے آپ کو خفیہ بھائی میں کیا کر کے آیا ہوں میں سر عام آیا ہوں میں گاڑی میں آیا ہوں میں کیا پہلے اشتہار لگا تھا عزیب بات کرنا میں ایسے چلا تو یہ لوگوں کو کیا کرے اشتہار نہیں کر چلا ایک طرح کہتے اشتہار پھر کہتے خفیہ رکھا مشور کر دیا منادرہ ملوکتا دیا منادرہ ملوکتا دیا میں نے کیا بلکل سمجھتے باہت ہے بس لہنگ بڑک لہنگ بڑک لہنگ بڑک سارے ہماری لہنگ بڑک آج کسے کلے چلو بھائی ابھی کہ کلے ابھی نتیجہ بتاؤ یار بھائی آپ لوگ چھپ ہوں گے تو کوئی بات بنے گی کچھ وہاں سے بولیں سفر صاحب آپ ان سے مخاطب نہ ہو مجھ سے بات کر لیں یار آپ ایسا کر لیں دونوں لائبریڈی میں چلے جانا پھر ساری باتیں کر لیں جی بھر کے کر لیں بھائی وہ آپ دونوں ہیدرباد کے ہیں آپ ان کو ڈھونڈیں یہ وہ ان کو ڈھونڈیں ہمیں اس سے کو باستہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن ہم نے بھی آپ کو دے دیا ہے ہم نے بھی آپ کو دے دیا ہے ہم نے آپ نے نہیں کیا جس کا تیو ہوا تا نہیں کیا ہیدرباد آجا کشپیر میں وہ کراچی میں بم ہے یہ شیئر اسی کراچی میں رہتے ہیں بھائی بات یہ ہے آپ تین کو دو نہ کر لیں آپ تین کو دو نہ کر لیں آپ ایسا کر لیں دو پہ کر لیتے ہیں جس پر پہلے تے ہوا تھا اور آپ نے نہیں کیا آپ اپنے آپ کو اتنا شبہ کر لیں تین مناظریں دو ہم کریں گے چوتھ ہمیں رکھ لیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو کا جو حال ہوا ہے اس دو میں جو آپ نے ہمارا حال کیا ہے پانچ چھے گھر میں ہمارا دماغ راپ کیا ہے وہ چار مناظروں میں کیا حال ہوگا یار تو بھائی شکوہ میں کیسے ان سے کروں آپ مجھ سے دے کر لیتے نا احقا کے حق کے لیے آپ مجھ سے کر لیتے نا ابھی آپ آڑ گئے کہ جھوٹ اور سچ پہ ہوگا اب اس بات پہ آڑ گئے جو دو چیزیں آپ نے ایک تیری لکھے دیا ہے یہ ہے یہ میں اس پر لکھے دیتا ہوں میں لکھے دیتا ہوں آپ اس کو ثابت کر دیں دوسرا موضوع یہ لکھتے ہیں آپ اور آئیں ہیدراباد میں کریں شرائط ہے ہیدراباد آنے بس کراچی نے بارود ہے کراچی نے بارود ہے کراچی نے بارود ہے اس کا مطلب ہے آپ ہم سے بدلہ لینے کیلئے بلا رہے ہیں اب تو پھر دل کیوں رہے ہیں ہمارے آنے سے آپ ہمارے ہاں نہیں آئیں آپ میں ٹیاری آئیں ہمارا کراچی ہے آپ ہمارے کراچی میں آئیں گے نا سنیں آپ ہمارے کراچی میں آئیں گے نا کراچی میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بوتل بھی پیئیں گے کھانا بھی کھائیں گے اس چیز کی پہ ہماری مہمان نواز ہے ہماری مہمان اور سنیں جو چیز ہم لکھ کر دیں گے نا اب کیا ہوئے آپ لوگوں کسی کے ٹام ٹوٹی ہے کسی کا مور ٹوٹا ہے مجھے لوگوں نے کھینچا ہے ضرور میں نے تو کسی میرا نہیں کیا ہاتھ پکڑ پکڑ ہی میں نے تو میں گھیلہ نہیں کر رہا یا نہ کسی کی ٹام ٹوٹی ہے نہ کسی کا وہ ٹوٹا ہے وہ اور وہ ہی واقعی ہے میں نے آج سے کرتے رہے آپ نے چک کر جاں آپ نے چک کر جایا آپ نے چک کر جایا آپ اس پر رہے ہیں آپ نے چک کر جاں او بھائی جا ایک تو جوہ نا تم جب ہماری دو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں آپ لوگ بنا بولیں میں اپنے ساتھیوں کو چھپ کراتا ہوں حمد علی صاحب کو میں نے نہیں دیکھا کسی کو چھپ کراتا ہے آپ کا آج آئیں اور جب بھی مناظرہ کریں آپ کو بھی جب محقہ ملے اس موضوع پر مناظرہ کرتا ہوں آج نہیں کیا آج نہیں کیا یہ سائن ہے سائن ہے سائن ہے دستخط کریں دستخط چھپا لیے آپ ہی چھپا لیں چھپا لیں چھپا لیں ہم اپنے دستخط دے کے ڈلتے لیں چھپا لیں ہم دستخط دے کے ڈلتے تھوڑے ہی ہیں ہم نے کوئی دستخط الگ کارک کے لیے وہ جو تحریر دی تھی وہ اخلاق بندہیں واپس کر دے اس میں منادر دے وہ ہم نے واپس لینی نہیں ہے لے گا ہم نے غلط ہو رہا ہے وہ ہم نے کہا آپ نے لکھ کر دے دیا زندگی مولین عشیب عمر کو پچھم بھی مولین کی یہ آپ پھیک دینا باہر بیٹھے جے آپ نے پھیک دی رکھیں جی ہم نے پھیک دے دیا آپ دیکھ لیتے ہیں ہم سکتا ہے آپ کو بیٹھے یہ لکھیں عجیز آب یہ رہے آج سائن نہیں ہے سائن والے نہیں لے رہے سائن والے نہیں لے رہے آسل میں سائن چھوکہ سائن نہیں کر کے لیے جور کا سچ پہ ہم نے بھی کر کے لیے رہے ہم نے سچا ثاڑکہ جو اپنے قابرین کو سچا ہونا آج بیٹھے میں ہے آپ نے بات بھی شروع آج اپنا قابل کا تفاہ نہیں کرسکے آپ سے مخاطب آمان کی مجھے یہ بچارہ اس دنے ارسا رویا ہے آج اتوازنے کا موقع ملا آپ انہوں نے لوگوں میں آپ پر اتوازنے کا موقع ملا ہے وہ آپ کی بات تو پیس رہا ہے اچھا بات سنیں میں نے آپ اس دن کی خدمت سمجھ نہیں اس بات کو سنیں آپ ایسا کرلیں یہ دعویٰ ہے مناظر کا شعر رہا ہے اس طرح سے جو آپ اختیار کرنیتا ہے یہ آپ نے نماز پڑھیں تم نے اپنی لوگ آڑے نہیں جا رہا ہے اصر کی نماز کیا کتنا ٹیپ ہو گیا نہیں دیکھیں میں نے آپ کے بڑوں کو نہیں بولا اس نے آپ کو بولے اس نے آپ کو بولے مگر کے بعد بیٹھنا ہے نہیں یہ تو آپ کو اپنا دعویٰ لکھے جا چکے ہیں جب بھی آپ مناظرہ کریں گے آج جب ہم آمد تو یہاں ہیں ہم نے تھی دعویٰ لکھ کر دے دیا ہے اس کو آپ پھیک دیں کچھ بھی کریں ہم نے دے دیا آپ کے دعویٰ پر نے سوال کر دی ہے تو تیاری کر لیں ہمیں وہ بھیج دیں نہیں تیاری کریں تیاری کریں تیاری کریں تیاری کریں تیاری مقرر ہو چکی ہے ادھر آباد میں آپ نے آنا ہے ادھر آباد اس نے تیاری 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 مقااblue موسیقا 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 نحمد و نصلی على رسول کریم اما بادو فعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ نے آج بھی دیکھ لیا کہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم آج میدان مناظرے میں آئے ہم نے بیٹھے ہم نے بات کیا اور فریق مخالف نے اپنے اکابر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح بریلیمن کے بڑے بھاگے تھے آج یہاں اس علاقے میں بھی بھاگے اور ہمیشہ ہی ان کی عادت رہی ہے ہم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں ہم لڑائی جگڑا نہیں چاہتے ہیں ہمارے اکابر نے بھی اتحاد اور اتفاق دکھائے ہیں لیکن اپنے بڑوں کا دفاع کرنا ان کی بارتوں کا دفاع کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور ویڈیو میں سب کچھ آ جائے گا آپ لوگ کی مہربانی یہاں بلایاں ساتھی مطمئن ہوئے ہم لوگ بھی تھکے ہوئے اور بس ویڈیو کے اندرہ اب ساری چیزیں دیکھ لے گا مختصر گفتگو میں دعوت دوں گا کہ مفتی صاحب مختصر گفتگو کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم رخصت ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ مصر گفتگو کریں انشاءاللہ پر چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیو دوستو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج حق کو غلبہ تا فرمایا اور باطل دم دبا کر بھاگا آپ حضرات نے سب نے مشاہدہ کیا ہے